اوہم سری گنیس آئی نما دوستو سواغت ہے آپ سبھی لوگ ایبا فر سے ہمارے چینل چمکتی قسمت میں میں وید پنڈیت آپ سبھی گئی با فر سے ہمارے چینل میں سواغت کرتا ہوں یہاں ہم آپ کو ہر روز کچھ ایسے اپائے بتاتے ہیں جنہیں اپنی زندگی میں اپنانے سے آپ کو آپ کے کارڈوں میں سفلتہ پرابت ہوتی ہے جی ہاں دوستو ہم ہر روز بھگوان گنید جی سے آپ کے اور آپ کے پریوار کی کسلتہ اور سفلتہ کے لیے پراتنہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے پریوار کے ساتھ ایک اچھا جیوانی آپ بن کر پائیں گے دوستو جدی آپ بھی پریسان ہیں آپ کے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں آپ بہت کوہش کرتے ہیں اس کے عادی پڑھائی میں من نہیں لگ پاتا ہے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسی چیز ہوتی رہتی ہے جنگی میں جو آپ کے آرثک سنکر لی آئی ہے اور آپ کے ہاتھ ہمیشہ ہی کچھ برا ہوتا رہتا ہے تو آج جو ہم آپ کو اپنے بتانے جا رہے ہیں یہ بہت سدھارے نے اسے کرنے سے سارے کشت دور ہو جائیں گے لیکن جس سے پہلے ہم آگے بڑے ہاں سے کہنا چاہیں گے یعنی پہلی بار ہمارے چینل چنکتی قسمت پہ آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور جار سیدھے لوگ کو سیئر کریں جس سے جن لوگوں بھی ان اپائے بھی ضرورت ہے وہ بھی ان کا پونہ لاغ اٹھا سکیں دوستو آپ کو کرنا ہی ہے کہ اگر آپ بدوار سے ہی اپائے شروع کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا آپ کو منگل مورتی گنیج جی کی پوجا کرنی ہے جی ہاں آپ کو اگر آپ ابھی پوجا ویسے ہی کرتے تھے تو بھی جان لیجئے گنیج جی جو ہے وہ سر پرثم پوجنی ہے یعنی کہ ان سے پہلے جب پوجا آپ شروع کریں تو سب سے پہلے گنیج جی کی پوجا کرنی چاہیے اگر آپ گنیج جی کی پوجا کیے بینہ ہی کسی دیوی دیو تکی پوجا کرتے ہیں تو آپ کی وہ پوجا کا فل آپ کو نہیں ملے گا وہ فل ہو جائے گی اس لئے گنیج جی کی پوجا سر پرثم کرنا انیوار رہے ہیں آپ کو گنیج جی کی منتر کی کم سے کم ایک مالا جو منتر اس پرکار ہے اوم سری گنیسائے نما یا پھر اوم شری گڑ گڑ پتے نما دونوں میں سے کسی بھی منتر کی ایک مالا یعنی 108 بار جب کرنا ہے دوستو بدوار کے دن سے شروع کریں بہت اچھا ہوگا اور اسی کے آپ ایک بار دن میں سنکٹ ناسن استوترم کا بھی پارٹ کریں یہ ایک ایسا سنکٹ ناسک استوترم ہے گنیج جی کی جس سے جیون کے سارے سنکٹ ویگن وادہ رکاوٹوں سے پریشانیوں سے ویکتی کو مکتی مل جاتی ہے جیسے کی نام سے پڑا چلتا ہے آپ کو یہ دو کارے کرنے ہیں اور آپ یہ ہر دن کریں اور پھر دیکھیں آپ کی جنگی کے سارے دکھ کشٹ ویگن وادہ دھیرے دھیرے کر کے سماپت ہو جائیں گے ہاں یہ سچ ہے تھوڑا سمیں لگے گا لیکن اچھے چیزوں میں سمیں لگتا ہے آپ یہ بدوار کے دن سے شروع کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کو جارہ سمینی دس سے اکیس دن کے بیتری آپ کو احساس ہونے لگا کہ آپ کی جنگی میں اچھی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں اور یہ چیز آپ جاری رکھیں جو کہ گنیج جی کو منگل مورتی بھی کہتے ہیں اور وگن ہرتا بھی کہتے ہیں یعنی کہ یہ سارے وگن بھی ہر لیتے ہیں اور جس کے اوپر گنیج جی کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہے اس کا جیون منگل میں ہو جاتا ہے آپ کی پڑھائی سے سممندیت آپ کی کام دھندے سے سممندیت آپ کی بہت تک سکھ پریوار میں جتنی چیزیں ہیں سب پہ گنیج جی کا آسی واد ہو جائے گا اور آپ کی جیون میں سکھ بھر جائے گا دوستو بہت سدارن میں بدوا کے جاتے شروع کریں اور پھر دیکھیں آپ کی جیون میں کیسے خوزیاں بھر جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیوز میں دیئے گئے جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل چمکتی قسمت کو سبسکرائب کریں دھنیواد